سوشل میڈیا کے دور پر ڈیپ فیک اور فرضی ویڈیو بھی خوب شیئر ہو رہے ہیں اور اس بیچ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت تینات کے آئی ڈی جنریٹڈ ڈیپ فیک ویڈیو کو بیٹے دنوں وائرل کیا گیا ساتھی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بھرامک تتھے پھیلایا گیا اس معاملے کی جانچ جب پولیس نے کی تو پتا چلا کہ سی ایم یوگی عادت تینات کے ڈیپ فیک ویڈیو کو شیام گپتہ نام کے شخص نے تیار کیا تھا پولیس نے اس معاملے کی چھاندین شروع کی اور اب آروپی کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے سی ایم یوگی کے فیک ویڈیو پر ایکشن ہوا ہے نویڈا کے شیام گپتہ نام کے آروپی کو گرفتار کیا ہے ویڈیو کو شیئر کر اس کو پھیلایا جا رہا تھا اور ایک گھم کی اسٹیتی پیدا ہو رہی تھی اس ویڈیو کی اجازت شیام گپتہ نام کا یہ شخص ہے جس نے یہ ویڈیو بنایا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے سوشل میڈیا پر مانی مکھ منتری اتر پردیش کا اے آئی جنریٹڈ ایک ڈیپ فیک ویڈیو اپلوڈ کر وائرل کیا جا رہا تھا اوکت پرکرن میں تھانا سائیبر کرائیم کمیشنریٹ گوتھم بدھنگر پر ابھیوگ بھی پنجی کرت کیا گیا پرکرن کی جانچ یو پی ایس ٹی ایف دورہ کی گئی جس میں ابھی سوچنا سنکھلن کے اوپرانت آج دنانگ دو مائی کو ابھیوکت شام گپتہ نیواسی برولہ سیکٹر انچاس گوتھم بدھنگر مول نیواسی لکھنپور کھیری کو گرفتار کیا گیا ہے ابھیوکت دوارہ بھرامک و آپتی جلک تتھیوں کا پرسار کرنے ہیتن اوکت ویڈویدھک کاروائی تھانا سائیبر کرائیم نویڈا دوارہ کی جائے گی مہیندر کیا ہے اس ویڈیو میں اور یہ ویکتی کے پیچھے اس ویڈیو کو ڈالنے کے پیچھے مائیشاہ تھی کیا مہیندر آپ کے پاس آئیں گے آپ کی آواز ہمیں ٹھیک سے نہیں مل پا رہی ہے بہرحال پورا معاملہ ہم بتا دیں شام گپتہ نام کے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے اسی نے یہ دیپ فیک ویڈیو یوگی آزتنات کا بنایا تھا اب پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے پولیس نے بتایا کہ ایک بھرام پھیلانے کی کوشش اس ویکتی کی طرف سے ہوئی ہے اس ویڈیو میں کیا کہا گیا تھا یہ بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے اس کی منشاہ کیا تھی اس ویکتی کی یہ بھی ابھی سامنے نہیں آیا ہے یہی ہم جانکاری اپنے سہیوگی سے چاہیں گے مہیندر ماہی ہمارے ساتھ جھڑیں گے لیکن فی الحال پہلے امیت شاہ کا ایک فیک ویڈیو آیا اور اس کے بعد پھر یوگی آزتنات کا یہ ویڈیو وائرل ہوا یوگی آزتنات کے اس ویڈیو کو بھی کافی پھیلائے جا رہا تھا اور اس معاملے میں ایف آئی آر ہوئی امیت شاہ کے معاملے میں بھی ایف آئی آر ہوئی کئی ایف آئی آر ہوئی میجے پی نے تو یہاں تک کاک کی وہ پورے دیش میں اس معاملے میں ایف آئی آر کرائیں گے